بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این نیوز کے ساتھ میں ہوں شمزہ صاحبر شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لانچ وزیراعظم عمران خان جرنل اسمبلی کے سٹیج پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کریں گے اور انسانی حقوقی پرمالیوں پر بھارت کی دھلائی کریں گے وزیراعظم جرنل اسمبلی کے چھہتر میں اجلاس سے چوبیس ستمبر کو آن لین خطاب کریں گے پاکستانی مندوب منیر اکرم کہتے ہیں وزیراعظم اہم عالم اقتصادی اور سیاسی امور پر پاکستان کا نکتہ نظر بھی پیش کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفت کے ہمراہ امریکہ روانہ ہو گئے وزیر خارجہ کشمیر پر او ایس آئی سی ورکنگ گروپ اجلاس میں شرکت کریں گے امریکی حکام سمیت اقوام مدحدہ کے سیکیٹری جنرل سے ملاقاتیں بھی کریں گے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سرچ آپریشن کال ادم تحریک طالبان کمانڈر صفی اللہ ہلاک ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوفی اطلاعات پر آپریشن کیا فائرنگ کے دوران ٹی ٹی پی کمانڈر صفی اللہ مارا گیا آپریشن کے دوران اسلحہ اور بارود بھی برامد ہوا دہشتگرد صفی ایف ڈیو انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر جرائم میں ملوث تھا کرونا کی چوتھی لہر میں قدرے کمی آ گئی ڈیر ماہ کی کم ترین صدا پر آ گئی محلک وبا اس کے باوجود چالیس جانے نگل گئی تازہ امواد کے بعد انتقال کرنے والوں کی تعداد ستائیس ہزار دو سو چھا بیس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق دو ہزار ایک سو ستائیس نے کیسز سامنے آ گئے ملک میں چوبیس گھٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ باعث رہی تازہ اداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں دو ہزار تین سو بارہ مریض سے ہتھیاب ہوئے بابا گرو ناننگ کی برسی کی تقریبات کا آگاز ہو گیا دربار کو روشنیوں اور پھولوں سے سجا دے گیا یاتریوں کے لیے پلنگ بستر تیار گہو اور دیگر اچناس کا لنگر کڑی پکوڑوں، سبزیوں، پلاؤ، چائے اور مشروبات سے توازے کی جائے گی کرتارپور میں ہونے والی تین روزہ تقریبات میں ہزاروں سکھیاتری شرکت کریں گے بھارت کی پشت پناہی پر سابق نائب صدر عمراللہ صالح کی جانب سے نشست پر قبضے کی کوشش جسے دیگر ممالک نے ناکام بنا دیا وزیراللہ جانب کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کے بعد حکومتی علاقان میں درار پڑ گئی وزیراللہ کو مزید وقت دینے کی تجویز پر غور ناراض علاقان سے میل ملاقاتیں چیئرمن سینٹ صادق سرنجرانی بھی وزیراللہ کو بچانے کے لیے میدان میں آگئے شہباز شریف کی سنہری گھڑی پر نئی بحث چھڑ گئی وفاقی وزیر شبلی فراز نے کروڑوں کی گھڑی قرار دے دیا کہا کہ بیش قیمت گھڑی پہن کر مہنگائی کی بات کرتے ہیں شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد کا کہنا ہے بولے شبلی فراز جس شخصیت کے فرزند ہیں انہیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی گھڑی کی قیمت چند دہائیں قبل دو ہزار تھی یہ گھڑی شہباز کو ان کے والد نے تحفے میں دی تھی دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات میں آورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ نے پانسہ پلٹ دیا سخت مقابلے والے بیس ہلکوں میں سات لاکھ ووٹرز پاکستان میں کل ایک کروڑ غیر ملکی ووٹرز ریجسٹر ہیں جنہیں ووٹنگ کا حق دیا جائے گا لیجنڈری ویسٹ انڈیس خلاری ڈیرن سمینے کرکٹ شائکین کے دل جیت لیے کہا کہ نیوزیلینڈ اور انگلنڈ سمیت ہر جگہ ہم لوگ کے واقعات ہوتے ہیں وہاں تو کسی نے اتنا شور نہیں مچایا انہوں نے کیوی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیا کہا کہ وقت بدل چکا ہے پاکستان محفوظ ملک ہے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کھانا کہاں سے کھائیں اور دنیا جاسوسی کے ہیرو جیمز بونڈ ریٹارٹ ہو گئے ڈینل کریک کی جگہ نئے جیمز بونڈ کی تلاش شروع ڈینل کی بطور جیمز بونڈ آخری فلم نو ٹائم ٹوڈے کی ابھی تک ریلیس نہیں ہوئی اس فلم میں ڈیلن نے چار عرب روپے کا معفضہ لیا ڈینل کریک دو ہزار چھے سے جیمز بونڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں شائقین آئندہ سیاہ فرم اداکار ریکی جین کو نئے جیمز بونڈ کے روپ میں دیکھ سکیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فلوق اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اینل نیوز موسیقی